اسلام علیکم سٹورنٹس میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی مجھے پرج کینے کی ویڈیو دیکھنے والے آپ تمام سٹورنٹ خوش ہوں گے خیاری سے ہوں گے اللہ پاک آپ ساتھ کو خوش اور خیاری سے رکھیں یہ میری دل سے دعا ہے آپ تمام تنویورز تمام سٹورنٹس کے لیے بہت سارے سٹورنٹس کنفیوز اور پریشان ہو رہے ہیں اور پریشان ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ نے اسائیمنٹ جمع کروانے کے باوجود بھی آپ کو فیل کر دیا آپ نے اسائیمنٹ جمع کروائی پھر بھی آپ کو فیل کر دیا گیا لیکن اب سٹورنٹس فیل ہونے والے سٹورنٹس یہ ہیں یا آنے والے دنوں میں آپ فیل ہوتے ہیں یا آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو ذرہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنے والوں سنسا آج کی ویڈیو آگے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خاص بننے والی ہے ویڈیو کا اپنے سکیپ نہیں کرنا پوری بات کو آپ نے اچھا سا سامنے اگر کوئی بات کوئی پائنٹ سامنے نہ ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دیجئے گا میں فل کوشی کروں گا آپ کے کمنٹ کا ریپلائی دینے کا اگر میں آپ کی کمنٹ کا ریپلائی نہ دے پایا تو آپ کی کمنٹ کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو میں ایسے ضرور دوں گا تو سوڑنٹ ویڈیو کا مزید آگے پہنے سے پہلے ویڈیو کے ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں یہ میرا ریوارڈ ہے اس سے مجھے اسلاف زائی ہوگی اور یہ شیرنگ کی طرح میں آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کریں تاکہ فیوچر میں میں کو بھی ویڈیو اپلڈ کرتا ہوں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور جن میری بینوں بھائیوں سٹوڈنٹ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے thank you very much bundle of thanks میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں again thanks تو الحمدللہ مارے چینل کے اوپر 100k سبسکرائبر بھی complete ہونے جا رہے ہیں تو تمام سبسکرائبر کو میں thank you کہنا چاہ رہا ہوں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ایک specially ویڈیو اپلڈ کروں گا thanks کے طور پر اور بات کرتے ہیں ابھی جو ویڈیو کا main topic ہے کافی students confused اور پریشان ہو رہے تھے کہ سار میری assignment میں number نہیں لگے سار میں assignment میں fail کر دیا گیا ہوں تو سرنڈز یہاں پر آپ سنیں ایک تو آپ اپنے result card کو سمجھیں اور آپ fail کیوں ہوئے ہیں اور اگر آپ fail ہوئے ہیں تو اس کا solution کیا ہے ہمارسٹی کیا آپ سے کیا update ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سرنڈز سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اگر تو آپ کے result card کے اوپر لکھا ہوا ہے re-appear re-appear لکھا ہوا ہے بلکہ r slash e لکھا ہوا ہے یا ar slash e لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ assignment میں fail ہوئے ہیں آپ assignment میں pass ہیں لیکن exam کے اندر آپ fail ہوئے ہیں اگر تو آپ assignment میں fail ہیں تو پھر ایسا لکھا ہوا نہیں آرہا اگر آپ کے result کے اوپر ایسا لکھا ہوا آرہا تو پھر آپ assignment میں pass ہیں لیکن paper میں fail ہیں paper میں pass ہونے کے لئے کیا کام کرنا ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دوں لیکن assignment میں اگر ایسا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہاں پہ fail لکھا ہوا آگیا zero number آئے آپ کو number ہی نہیں دیئے گے کام دیئے گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سرنڈز اس کے لئے کافی زیادہ solution ہے لیکن میں آپ کے ساتھ بہت ہی easy اور بہت ہی آسان مثلت آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس طریقے سے دو تین آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سے کیا ہونے والا ہے آپ کی پیسر تو نہیں لگنے والے لیکن اس سے کیا ہونے ہے کہ آپ pass ہو جائیں گے اور جیسی assignment میں آپ کو pass کیا جائے گا آپ paper میں بھی pass کر دیے جائیں گے کیونکہ assignment جی ہیں وہ compulsory ہیں لازمی ہیں ان کو لازمی جمع کروانا ہوتے ہیں سرنڈز اگر آپ نے بائی پوز جمع کرائی ہیں تو آپ کے پاس ایک رسید ہوگی رسید تو آپ کے پاس ہوگی اگر آپ نے گم نہیں کی یا آپ رسید کی ٹکٹ آپ کے پاس ہے تو اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں ٹھیک ہے آپ نے ایک application کو download کرنے وہ آپ کو application کہاں سے ملے گی google کے اوپر ejobover.com لکھئے گا وہاں سے آپ کو application مل جائے گی اس application کو آپ نے fill کرنا ہے ساری وہ blank میں ہوگی اس کا لینکہ میں کوشش کروں گا ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دوں وہاں سے آپ ڈونڈ کریں ساتھ میں اس جو سلیپ ہے وہ آپ نے original نہیں لگا نہیں اسے بعد میں بھی آپ کو ضرورت پڑے اس کی copy کروا کے آپ نے ساتھ میں stepler کرنی ہے اس envelope کے اندر ڈالنی ہے ٹھیک ہے الفافے کے اندر ڈال کر back بھی اپنا address لکھ کر دوسرے جو address لکھنا ہے university address لکھ کر آپ نے university کے address پہنجھا دیں اس application کے اوپر address لکھا ہوا ہے اس address پر اوپر فاسٹ لائن پہ ٹھیک ہے وہ آپ لکھ کر by post جمع کروا دیں ٹھیک ہے اور اگر تو آپ online جمع کرواتے ہیں تو پھر بھی آپ کو application دینا ہوگی اور وہ آپ online بھی application دے سکتے ہیں اس طریقے سے کیا ہونے within 15 days پندرہ دنوں کے اندر آپ کو ایک reply آئے گا اور اس reply میں آپ کو بتا دے جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے tutor سے بھی بات کریں result آنے سے پہلے ہی یہ کام آپ کھالک کریں میں کئی ویڈیو کے اندر آپ کو کہتا ہوں کہ result آنے سے پہلے tutor کو بار بار کنفرم کیا کریں سار میری سائیمنٹس آپ کو ملی نہیں ملی سار کتنے نمبر لگائیں اس طرح سے پھر آپ کو کافی فائدہ ہو جاتے اور آپ کو پتا چال سکتے سوٹس مجھے چکیئے نیکی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا مجھے دیجئے عجاز مجھے دیجئے مجھے دیجئے